بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب احساس راشن پروگرام کا آغاز آٹے دال گھی پر چالیس فیصد تک رائط ہوگی سو ارب روپے سے اسی لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی نے شادبان میں راشن سٹور کا افتتہ کیا پنجاب حکومت کا مہنگائی کے ماروں کے لیے ریلیف پرویز الہی سرکار نے احساس راشن پروگرام کا آغاز کر دیا قریب سارفین کو آٹے دال گھی پر چالیس فیصد تک رائط ملے گی حکومت نے اس مقصد کے لیے سو ارب روپے رکھے ہیں پنجاب کے اسی لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی نے شادبان میں راشن سٹور کا افتتہ کیا چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سلاب سے متاثرہ تین ازلاب میں بھی احساس راشن پروگرام کا آغاز کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب نے احساس روشن ریایت پروگرام متعارف کرانے پر ڈاکٹر سانیہ نشتر کے کردار کو بھی سراہا جو سانیہ بی بی نے منت کی ہے میں ان کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کی ہے ایک جو غریب طبق ہے اس کو 40% ریایت ایک بہت بڑی ریایت ہوتی ہے اور اس میں گڑ بڑ نہیں ہو سکتی اور دوسرا کام یہ ہوا ہے کہ جو فلڈ ایریا ہے وہاں پہ بھی ریجسٹریشن چونکہ ہمارے پاس جو فیکٹیز ہیں اس کی لسٹ بھی تھی وہاں بھی لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرائے ڈاکٹر سانیہ نشتر نے بتایا کہ غریب شہری آٹھ ایک دو تین پر اپنا قومی شناحتی کارڈ نمبر ایس ایم ایس کر کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تقریب میں چودری مونی صلاحی عمر صرفرال چیما اور کمیشنر لاہور عبداللہ سنبل بھی شریک تھے کس بلدیاتی ادارے کو کتنے مالی وسائل دھرکار ہوں گے تاہین سبائی فائننس کمیشن کرے گا نئے بلدیاتی ایکٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ فائننس کمیشن اور پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ کی ریسٹر چکچنگ کر دی گئی کمیشن سترہ اور بورڈ پانچ میمبرز پر مشتمل ہوگا بلدیاتی ایکٹ میں سبائی وزیر خزانہ پنجاب لوکل گورنمنٹ فائننس کمیشن کے سربراہ ہوں گے جبکہ سبائی وزیر بلدیات شیئرمن اور سیکرٹری خزانہ کمیشن کے سیکرٹری ہوں گے چار ارکان سبائی اسمبلی کمیشن کے ممبرز ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب دو ارکان پنجاب اسمبلی کو نامزد کرے گا جبکہ دو ایم پی ایس کو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نامزد کرنے کا پابند ہوگا سیکرٹری پی این ڈی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمیشن کے ممبرز ہوں گے مالیاتی امور کے چار ماہر ممبر ہوں گے جن میں ایک خاتون ہوگی جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر سکے گا کس بلدیاتی ادارے کا کیا سائز ہوگا اور کتنا مالیاتی شیئر ملے گا اس کا تعایم لوکل گورنمنٹ فائننس کمیشن سبائی مالیاتی امورٹ کے تحت کرے گا کمیشن بلدیاتی اداروں کی مالیاتی امور کی مانٹرین کرے گا جبکہ پنجاب حکومت کو فنڈز کی فراہمی کے لیے سفارش کر سکے گا دوسری جانے پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ کا سروراہ سیکرٹری بلدیات ہوگا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ فائننس ڈیپارٹمنٹ محکمہ قانون اور محکمہ ریکولیشن ونگ ایس سین جی اے ڈی کے نمائندے بھی ممبرز ہوں گے لوکل گورنمنٹ بورڈ بلدیاتی اداروں کے ملازمین کی ٹرانسفر پوسٹنگ سرویس میٹرز کی امور دیکھے گا بجلی کی پیداواری اور تقسیم کار کمپنیاں عدالتی کیسز کا ریکارڈ پیش کریں وزارت پاورڈوین نے ریکارڈ کا سارا حساب کتاب مانگ لیا توہین عدالت کے کیسز میں وقلہ کو عدا کیے گئے اخراجات کی تفصیلات فراہم کرنے کے حکامات بھی جانے وزارت پاورڈوین نے تمام کمپنیوں کو ریکارڈ کے حصول کے لیے مراسلہ بجوا دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ توہین نے عدالت کے کیسز کا عدالتوں میں مناسب طریقے سے دفاع نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے سیکرٹری پاورڈوین کے لیے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مراسلے کے مطن کے مطابق کمپنیوں کو زیرے التواں کیسز کی تفصیلات اور لائرز فورمز کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا گیا کیس کی وکیل کے نام اور فیز کے ساتھ ساتھ موجودہ سٹریٹس بھی سامنے لانے کا کہا گیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی مدسر ریاض ملک نے کام کو ہی اپنا گھر بنا لیا شہریوں کی صحت کی حفاظت کیلئے چھوٹی کلوز بھی متحدق رہے زائد علمیاد اور ناکس اشیاء خورنوش فروخت کرنے والوں کی شامت آگئے ایک فیکٹری میں چھاپا مار کر ناکس آئل کیک نمکو اور چاکلیٹ سمیت ہزاروں کلو خراب اشیاء موقع پر تلف کرا دی ڈی جی فوڈ آتھارٹی نے ٹیم کے ہمرا شیخوپورا روڈ پر فیکٹری میں چھاپا مارا اور پندرہ ہزار تین سو چھتیس کلو اشیاء موقع پر تلف کر دیں ٹیم نے آٹھ ہزار تین سو کلو ایرانی کیک ساس سو لیٹر استعمال شدہ آئل پانسو کلو ناکس نمک ساڑھے تین سو کلو گھر میاری چاکلیٹ ستتر کلو کھلے رنگ برامت کیے زائد المیاد اشیاء کی بھاری مقدار میں مجود گی اور ناکس انتظامات پر فیکٹری کی پروڈیکشن بند کر دی گئی مکھیوں مچھروں اور چھپکلیوں کی بھرمار اور گندے بدبودار محول میں اشیاء خردنوش تیار کی جا رہی تھی ڈی جی فوڈ اٹھارٹی مدسر ریاض ملکہ کہنا ہے کہ اشیاء خردنوش کی تیاری میں گیر میاری اجزاء کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا وزیر علیہ پنجاب چوہدی پروے زلاحی پہلے غیر ملکی دورے پر آج برطانیاں روانہ ہوں گے وزیر علیہ چوہدی پروے زلاحی ورجن ایٹلینٹک ائرلائن کی پرواز وی ایس تین چھ پانچ سے لندن روانہ ہوں گے پروے زلاحی کی پرواز لاہور ائرپورٹ سے پیر کی دوپہر بارہ بجے روانہ ہوگی نجی دورے کے دوران چوہدی پروے زلاحی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہیں اور مختلف تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم میاں شہباز شریف کی سینئر صحافی نجم سیٹھی کے گھرامت سوسر کے انتقال پر اظہار افسوس کیا وزیراعظم نے ٹیلی فون پر ایم پی اے جگن محسن سے بھی ان کے والد کے انتقال پر تازیت کی وزیراعظم میاں شہباز شریف مراتب علی روڈ پر واقعہ سینئر صحافی نجم سیٹھی کے گھر سیٹھی ہاؤس پہنچے وزیراعظم میاں شہباز شریف نے نجم سیٹھی سے سوسر کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خانی کی اس موقع پر وزیراعظم نے ٹیلی فون پر جگن محسن سے بھی ان کے والد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ دعا گوہوں کے مرہوم کو جنت میں آلہ مقام ملے ایم پی اے جگن محسن لندن میں ہے میاں شہباز شریف اور سینئر صحافی نجم سیٹھی کے درمیان سیاسی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی وزیراعظم میاں شہباز شریف تقریباً ایک گھنٹے تک سیٹھی ہاؤس میں موجود رہے قومی امانت میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے مسلم نگنون کی نائب صدر مریم نواز کی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان پر کڑی تنقید کہتی ہیں کہ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی آمانت ہے نائب صدر مریم نواز نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے چیئرمن امران خان پر کڑی تنقید کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ پھر کسی فورن ایجنٹ کو ڈالروں کے عوض سیاسی بحث بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو انہوں نے مزید لکھا ایک تو جال سازی کی اور پھر اس خوف سے کہ پکڑا نہ جاؤں سائفر ہی غائب کر دیا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کہتا ہے مجھ سے سائفر گم گیا جنرل سیکرٹی مسلم نگنون لاہور خواجہ امران نظیر کی چیئرمن امران خان پر تنقید کہتے ہیں کہ ریاستہ مدینہ کے دعویدار امران نیازی نے چھٹی والے دن بغیر پیش ہوئے اپنی زمانت کروالی مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ ایک معمولی سا مقدمہ تھا جس میں روٹین میں وارنگ گرفتاری جاری ہوئے ہمارے ریاستہ مدینہ کے دعویدار امران نیازی صاحب نے صبح اتوار والے دن چھٹی والے دن اسلامباد ہائی کورٹ سے بغیر پیش ہوئے زمانت کے ہوئے وہ کروالی ہے قبض کے افتاری قبض وارنگی اتوار والے دن اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ان کی بغیر پیش ہوئے زمانت لی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ جو سہولت ہے ہر عام پاکستانی کے لئے دستیاب ہوگی مسلم لی قنون کی نائب صدر مریم نواز کی ایون فری دیفرنس میں بریت کے بعد خوکر پیلس میں جشن گھڑ ڈانس کی تقریب کا احتمام کارکنوں میں میٹھائی تقسیم کی گئی سیفل ملوک خوکر کہتی ہیں کہ مریم نواز نے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ثابت کیا ہے کہ وہ بہادر باپ مریم نواز کے بائیزت بری ہونے پر لیگی رہنما سیفل ملوک خوکر کی جانب سے کھوکر پیلس جوہر ٹون میں جشن کا احتمام کیا گیا اس موقع پر سیفل ملوک خوکر نے کہا وقت نے ثابت کر دیا کہ قائد مسلم لی قنون میان نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے مریم نواز کے سرخ روح ہونے پر شکر گزار ہیں مریم نواز اس نے تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آج عوام کے سامنے جھوٹی سیاسی انتقامی کاروائیوں کی حقیقت بے نقاب ہو چکی ہے اس موقع پر ملک منظور کھوکر ملک فیصل اشرف میاں منظور حسین ارفان الوی موجود تھے جبکہ امیر ملک آزم بھٹا کاشف کھوکر تاریخ عزیز رانجہ سلطان بہادر رانجہ عبد الرحمن مفتی محمد تاریخ سمیت دیگر بھی موجود تھے یہ فیصلہ کرنا تھا سیاست بچانے یا سٹیٹ بچانے میاں محمد نواز شریف نے سٹیٹ بچائی تھی سیاست نہیں بچائی الحمدلہ میرے اللہ نے سیاست بچا دی اور سٹیٹ بچا دی نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز کے ایون فیل ریفرنس میں باعزت بری ہونے پر جشن کا سلسلہ جاری ہے رکن سبائی اسمبلی مرزا جاوید کی جانب سے بھی رائی وینڈ میں مچھائی تقسیم کی گئے ایم پی ای مریم نواز کے ایون فیل ریفرنس میں بریت کے بعد اڈا پلوٹ رائی وینڈ میں مچھائی تقسیم کی اس موقع پر مریم نواز کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا مرسلم نقنون کی قیادت جھوٹے مقدمات میں سرخ روح ہوئی عوام کے سامنے عمران خان کے جھوٹ کی حقیقت آ چکی اس موقع پر مرزا قبیر، مرزا فیاز، خلیل بھٹی، محمد زفر، مرزا جمیل، ریاض بھٹی، تارک جٹ، محمد اسلم، مرزا عمر جاوید سمیر دیگر بھی موجود تھے مصر کے معروف کاری الشیخ محمودش شہاب انور کی مزار اقبال پر حاضری اور فاتحہ خوانی عالم اسلام کے معروف کاری مزار اقبال پہنچے چینمر مرکزی روحیت حلال کمیٹی اور خطیب بادشاہ مسجد مولانا عبدالقبیر آزاد نے استقبال کیا اشیخ محمودش شہاب انور نے مزار اقبال پر فاتحہ خوانی کے بعد عالمگیری بادشاہ مسجد کا بھی دورہ کیا مولانا عبدالقبیر آزاد نے انہیں بادشاہ مسجد کی تاریخ اور فن تعمیر سے متعلق آگاہ کیا اس موقع پر ڈائریکٹر حج لاہور دیہان عباس کو کھر بھی موجود تھے ماہ ربیول اول کی مناسبت سے رحیم سٹور اقبال ٹاؤن میں عمرہ ٹکٹس کی قرآن دازی ہوئی سی او رحیم سٹور عبدالرافع اور معروف ٹراما رائٹر خلیل رحمان کمر نے قرآن نکالا شہری نرگسپانو اور عصد عباس کے حصے میں عمرے کے ٹکٹ آئے ماہ ربیول اول کی مناسبت سے رحیم سٹور اقبال ٹاؤن میں عمرہ ٹکٹس کی قرآن دازی کے لئے تقریب ہوئی رحیم سٹور سے پانچ ہزار تک کی خریداری کرنے والوں کو عمرہ ٹکٹس کی قرآن دازی میں شامل کیا گیا جبکہ دینی سوالات پر مبنی قویز مقابلے بھی تقریب کا حصہ تھے سی ای او رحیم سٹور رانہ عبدالرافع اور معروف ٹراما رائٹر خلیل الرحمان کمر تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے رانہ عبدالرافع کا کہنا تھا کہ چھ سال سے رحیم سٹور ماہ ربیول اول میں عمرے کے ٹکٹس کی قرآن دازی کرتا ہے بارہ ربیول اول تک شہریوں کو اشیاء کی خریداری میں خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے یہ ایکٹیویٹی آج سے چھ سال پہلے شروع کی گئی تھی اور ہر ربیول اول میں ہر روز رحیم سٹور کی برانچ پر قرآن دازی ہوتی ہے جس میں خوش نصیبوں کے قرآن نکالے جاتے ہیں عمرے کے ربیول اول میں رحیم سٹور بہت سے ڈسکاؤنٹس لاتا ہے اس ربیول اول بھی رحیم سٹور اپٹو 51% ڈسکاؤنٹس لائے اپنے کسٹمرز کے لئے قرآن دازی میں نرگس بانو اور عصد عباس کے نام کا قرآن نکلا جبکہ گزشتہ روز کی قرآن دازی کے خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹ دیئے گئے اس موقع پر انہوں نے رحیم سٹور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جن سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکر رحیم سٹور کا کہ ان کی اس تقریب میں میرا سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خوش نصیبوں میں سے میرا چناؤ کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں سی ای او رحیم سٹور نے گیارہ اور بارہ ربیو لبل کو خریداری پر خصوصی ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا جبکہ عمرہ ٹکٹ کے لیے قرآن دازی کا سلسلہ بارہ ربیو لبل تک جاری رہے گا کیمرامین عمر سلم کے ساتھ رومیلی لیاز سٹی فارڈی ٹو ایو فلیٹیز ہوتل میں پاکستان ریال سٹیٹ اینڈ کنسٹرکچن کانفرنس کا انکات کیا گیا شرکان ملک میں ہونے والی سرمایہ کاری پر روشنی جالے پاکستان میں ریال سٹیٹ اور تمیراتی سنت کا کام نمائی کرنے کے لیے ایس بیز کی جانب سے فلیٹیز ہوتل میں کانفرنس کا انکات کیا گیا سینیٹر اجاز چودری چیرمن الو ایم سی آتف چودری شبیر گجر سادیا سحیل چیرمن ریسٹورنڈ اسوسییشن آمی رفیق قریشی نے شرکت کی جبکہ ہاشمی گروپ آف کمپنیز اربن اینڈ رولر بن احسن اقبال گارڈنز لاہور موٹروے سٹی اسٹن ہاؤسنگ کینگز یونٹی کے اہدیدران بھی شریک ہوئے ڈی ایچ اکویٹا شہرساز اتحار ٹاؤن چوہان سٹیٹ آر یو ڈی اے اور دیگر گروپس کے اہدیدار بھی شریک ہوئے اس موقع پر سی ای او ایس بیز انم اصد نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بینل اقوام تنظیموں اقوام متحدہ اور ورلڈ اکنامک فارم کے تعاون سے سمار سٹیز انفرسٹریکچر اور دیگر مصوبے لائے گا شرکہ نے کہا کہ ایس بی سرمایہ کاری کے مواقع اور عامنے سامنے ملاقاتوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا نئی مسنوات کی لانچنگ آن سائٹ سیلز اور نئے پروجیکٹ پر دستخط اس ترقی کے مرلے کا ثبوت ہے جس کا پاکستان ریال سٹیٹ مارکٹ اس وقت مشاہدہ کر رہی ہے کمپنی نمائش میں متعدد پروجیکٹ پر خصوصی رائٹ بھی پیش کرے گی مارکٹنگ مینیجر ایس بی سیدرا طیب نے کہا کہ ملک میں ریال سٹیٹ کی سنت کو فروغ ملے گا آمیر رفیق قریشی نے کہا کہ آج کے دور میں زمین خریدنا بہت مشکل ہو گیا ہے آپارسمنٹ خریدنا اکل مندانہ سوچ ہے جگہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے اتنی زیادہ مذہب دیکھیں کہ لہور کتنا نظر پھیل گیا تو اب لوگوں نے سمٹنا ہے تو کراچی کی طرح اسلام آباد میں بہت رواج ہے کراچی میں بڑا ہے تو لہور میں بھی آئیسا ہے کئی سال پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جگہ مہنگی پڑی جائے گی تو فلائرس من جائے گی آپ دیکھیں وہ وقت آگیا ہے میڈیکوز لرننگ ایسوسییشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا سینکلو مریضوں کا فری چیک اپ کر کے عدویات تقسیم کی گئے میڈیکوز لرننگ ایسوسییشن کی جانب سے یتیم خانہ چوک مولا بخش روڈ پر واقع حمید فاؤنڈیشن اسکول نے فری میڈیکل کیمپ لگایا کیمپ میں شہریوں کو بلڈ ٹیسٹ پر ستر فیصد ڈسکاؤنٹ دیا گیا جبکہ معمولی بخار نزلہ زکام کے مریضوں کو عدویات فراہم کی گئیں چیئرمن میڈیکوز لرننگ ایسوسییشن ڈاکٹر محمد طبیب نے ٹیم کے ہمراہ مریضوں کو چیک کیا سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی لاہور میام جد اقبال نے بھی میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور ڈاکٹرز کی کاویشوں کو سراہا غیر ریجسٹرڈ کاروباری افراد کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے پوائنٹ آف سیل سسٹم کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ ایف بی آر کی ٹیم حفیظ سینٹر پہنچ گئے ایف بی آر کی ٹیم نے پوائنٹ آف سیل سسٹم اور ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے حفیظ سینٹر کے تاجر رہنماؤں سے ملاقات کی کمیشنر ان لینڈ ریونیو محمد تک کی قریشی کی ہدایت پر تاجر رہنماؤں کو پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک ہونے کی ترقیب دی گئی ایڈیشنر کمیشنر حسین احمد حالی نے کہا حفیظ سینٹر کا تیس فیصہ سے زائد کاروباری طبقہ پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک ہو چکا ہے تاجر برادری غیر ریجسٹرڈ کاروباری طبقہ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کردارت چاندنی وائٹننگ کریم کی انعامی سکیم کی تقریب منعقد ہوئی قرآن دازی کے ذریعے ڈسٹیبیوٹرز میں موٹر سائکلیں سمیت دیگر انعامات تقسیم کیے گئے چاندنی وائٹننگ کریم کے ڈسٹیبیوٹرز میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب جو ہڈ ڈاؤن توپاز کامپلیکس میں ہوئی جس میں لاہور کے تمام ڈسٹیبیوٹرز شریک ہوئے نیشنل سیلز مینجر مزمل شیروانی کا کہنا تھا کہ بہترین مارکیٹنگ کرنے پر ملازمین کے عزاز میں تقریب منعقد کی گئی ہے ہم نے اور شعالہ مارکیٹ کی جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے ہم نے ایک پرائز ڈسوشن کا اندعا گیا تھا تاکہ جو لوگ ہمارے بزنس کو ہماری سیلز کو ایمبروک کر رہے ہیں ہم نے جو حصلہ سائی کر سکے تقریب میں آمیر مونیر جواد راہت حافظ رمضان سمیر دیگر نے شرکت کی ٹاریکٹر آف ایسٹری انٹرپرائز سوہیب راہت نے ڈسٹیبیوٹرز کو موٹر سائکلوں کی چابیاں دی قرآن دازی میں جیتنے والوں نے آئندہ بھی بہتر کارکردگی دکھانے کے عظم کا اظہار کیا انامی سکیم کے اختتام پر چاندنی وائٹننگ کریم کے ڈسٹیبیوٹرز میں شیلز بھی تقسیم کی گئے کیمرامین محمد سجاد کے ہمراہ دلاور نیازی سٹی فورٹی جو ہائر سیکنڈری سکول شادمان میں انٹرپ فاتح کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے گئے جبکہ وائز پرنسپل کریسنٹ کرنر ریٹائیڈ علی نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے کریسنٹ موڈل ہائر سیکنڈری سکول شادمان میں کریسنٹ انٹر سکول جونئر گیمز کی تقریبے تقسیم انعامات ہوئی جس میں اساتیزہ طلبار ان کے والدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی وائز پرنسپل کرنر ریٹائیڈ علی نے کہا کہ بچوں کی جسبانی صحت کے لیے غیر نسابی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہیں مینجر سپورٹ سے رزوان احمد نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے بچوں میں خود اعتمادی بڑھتی ہے اور بہترین تفریق کے مواقع میسر آتے ہیں بچوں نے بھی کھیلوں کے نکات کو خوش آئند کرا دیا ان کا کہنا تھا کہ بڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسے ایونٹ بھی ہونے چاہے سکول کے منیجنگ ٹرسٹی ارطاف محمد سلیم پرنسپل سکول مصرابیہ وائز پرنسپل عزمہ ساجد سمیر دیگر بھی تقریب میں شریک ہوئے کیمرامین ساکیب برٹ کے ساتھ امرڈا سٹی فورٹیڈ ہوئے شاہی کلے میں راوی دیکنڈے کے موضوع پر رنگا رنگ تقریب کا انکات کیا گیا گلوکا رفاکت علی امی لیلہ اور اجوکا تھیٹر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا شاہی کلہ میں راوی دیکنڈے کے موضوع پر ثقافتی تقریب منقد ہوئی جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جعوید اقبال شائرہ رحمان فارس کامران لاشاری ریحانہ راجپود سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں پروگرام میں پنجاب اور شاہی ثقافت کو منفرت انداز میں پیش کیا گیا گلوکا رفاکت علی امی لیلہ نے سرب کھیرے اجوکا تھیٹر کی شاندار پروفارمس نے حاضرین کو خوب محفوظ کیا جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب خصوصاً لاہور کی ثقافت کو روشناس کرانے کے لیے ایسی تقریب منقد ہونی چاہیے شرکاں نے بھی ثقافتی پروگرام کو خوبصراہا ان کا کہنا تھا کہ لاہور کی ثقافت دنیا بھر میں مشہور ہے ویسے آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی تو آپ کو پتہ ہے تاریخ ہی بہت رچ ہے اور کلچر کے حساب سے اگر بات کی جائے تو لاہور has amazing things to share پنجاب کی طرف سے تھا ایک فنکشن جس میں ہم نے لاہور کے کلچر اور اس ویلیوز کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنے کی کوشش کیا جو ایک زمانے میں ہوتی تھی تقریب کے شرکاں کا کہنا تھا کہ ایسی تقریب کے ذریعے انہیں لاہور کی قدیمی ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کیمروین خالد ملک کے ساتھ عبداللہ معروف سٹی 42 اس کے ساتھ انیوز بلیٹن سے یہ فیل وقت اتنا ہی